بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی ایچ لارنس آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈی ایچ لارنس کی بیوگرافی کو انڈر 5 منٹس دسکس کرنا ہے ان کا پورا نام ہے ڈیویڈ ہربرٹ لارنس یہ ایک انگلیش رائٹر ہیں نوولیسٹ ہیں شورٹ سٹوری رائٹر ہیں پویٹ ہیں اور ایسیسٹ ہیں زیادہ تر ورک ان کا موڈرنس تیموں کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ پیدا 1885 کے اندر ہوئے یونائٹیڈ کینگڈم کے اندر اور ان کی ڈیتھ ہوئی 1930 فرانس کے اندر موڈرن ٹائم پیریڈ یعنی کہ ارلی موڈرن ٹائم پیریڈ کے ورک انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں موڈرنٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سوشل ایلینائزیشن جو کہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ تھی اب ہمارے پاکستان کے اندر بھی آپ کو محسوس ہوتی ہوگی اور انڈیا کے اندر بھی کہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہی اکیلے اکیلے پھرتے ہیں لیکن ویسٹ کے اندر یہ 19 سنچری کا جب انڈ تھا اور 20 کا سٹارٹ تھا تب ہی آ چکی تھی اس کے علاوہ انڈسٹریالائزیشن جو کہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہوئی تھی اس پہ لکھا اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ کانٹروورسیز رکھتے ہیں سیکشویالٹی کی وجہ سے کیونکہ سیکشویالٹی پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں وائٹیلٹی پہ بات کرتے ہیں اور انسٹنکٹ پہ بات کرتے ہیں یعنی کہ نفس کے پیچھے جاؤ اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کانٹروورسل بھی رہے ہیں کرونولوجی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ان کا جو فیمس ورک ہیں آپ نے پڑھا ہوگا ان کا نوول سنزن لور اس کے علاوہ رینبو اور وومن ان لور یہ بہت زیادہ فیمس ورک ہیں جو لوگ اکثر بڑھتے ہیں ان کا زیادہ تر ورک جو ہے انہی تیم کے اوپر یعنی کہ سیکشویالٹی کے اوپر ہوتا ہے باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہیں ایک لور میڈل گلاس ویملی کے اندر پیدا ہوئے تھے اس کے بعد کالیج کو اٹینڈ کیا جنورسٹی کو اٹینڈ کیا زیادہ تر ان کا جو سٹائل ہے وہ بولڈ اور ایکسپیرمنٹل ہے یاد رکھیں کہ جس ٹائم پیریڈ میں یہ لکھ رہے ہیں یعنی کہ نائنٹین سینچری کے انڈ کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ کے اوپر لوگوں کے جو بلیف تھے وہ کانٹروورسلز ہوتے تھے یا یوں کہے کنزرویٹیو ہوتے تھے اس ٹائم پیریڈ میں یہ بولڈ لکھتے تھے سیکشویالٹی کے بارے میں لکھتے تھے سیکشویالٹی کے بارے میں لکھتے تھے اور کریکٹر کی انر لائف کو انر مائنڈ کو دکھایا کرتے تھے زیادہ تر یہ دکھا دیتے کہ کریکٹر کس طریقے سے سٹرگل کر رہا ہے سوشل اور مورل کنونیشن کے بیچ میں کنونیشن کے بیچ میں کنونیشن کا مطلب ہوتا ہے روایات کے بیچ میں یعنی کہ ایک طرف مذہب جو بائبل جو کرسچینٹی ہے اس کے درمیان میں پسا ہوا ہے انسان پھر سوشل لائف جو اس کی فیملی ہے اس کی گرل فرینڈ ہے اس میں پسا ہوا ہے اور پھر وہ نظر آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اندر بھی سٹرگل کر رہا ہے زیادہ تر ان کی جو دپکشن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیکشوالیڈی کو دکھاتی ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے جو کنونشنز تھے ان چیزوں کو چیلنج کرتی تھی یعنی کہ الگی بیٹی کیو جو فینومنہ تھا یا انسسٹ کا فینومنہ تھا یہ دکھایا کرتے تھے اس کے علاوہ ان کے جو بہت سارے ورک ہیں وہ سنسر تھے اور بین ہو گئے سنسر سے مراد یہ ہے کہ بہت ساتھ واہی آتی اس کے اندر نظر آتی تھی اس وجہ سے وہ بین ہو گئے انہوں نے بہت مختلف طرح کے ورک پروڈیوز کی ہیں میں نے آپ کو بتایا شارٹ سٹوری پلی ایسے ٹرائول بکس بھی لکھتے تھے اور سوشل کرٹیک بھی تھے لیٹری کرٹیک بھی تھے لیٹری کرٹیسزم کیا کرتے تھے سیملر قسم کی سیٹنگ کو استعمال کرتے تھے اور انگلیش میڈ لینڈ کو فوکس کیا کرتے تھے اس کے علاوہ فریڈم پہ لکھا کرتے تھے سوشل کنونشنز کو توڑ دو اس کے علاوہ انجسٹس جو کلاس سٹرکچر کے اندر آپ کو ملتی ہے اس پر نظر آتا ہے وومن کے رائٹ پہ عورتوں کی سائکی پہ عورتوں کی پرابلمز کے اوپر لکھتے تھے انوائرمنٹلسٹ بھی تھے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی لکھتے تھے انوائرمنٹ کی جو چیزیں چیئے ہیں جو رہی ہیں اس کے بارے میں لکھتے تھے ایک ایسے موڈرن فگر تھے یہ ایسے فگر تھے جو آنے والا موڈرن ریٹریچر کے اندر بہت زیادہ سنگے میل رکھنے والا تھا بہت سارے امریکن رائٹرس کے لیے انہوں نے مختلف زبانوں کے اندر کام بھی کیا وینس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے فرانس کے اندر نائنٹین تھرٹی کے اندر ڈی ایچ لارنس جو مختلف تھیمز استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیکشوالیٹی ایموشنل ہیلتھ اور سوشل ریلیشنشپ ماں اور بیٹے کا ریلیشن باپ اور بیٹی کا ریلیشن اور ایموشنل ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اگر سیکشوالی ایبیوز کر دیا جائے یا اس کو سیکشوالی ایسپلائیٹ کر دیا جائے تو اس کے ایموشنز کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں جیسے کہ سنزورن لور کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا رینبو وومن ان لور انہوں نے مختلف پویٹری کی کلیکشنز بھی رکھی ہیں جن کے اندر انہوں نے ملتا ہے اوٹانومی ملتی ہے مختلف ڈائنامکس ملتے ہیں مینن وومن کی درمیان میں فورس آف نیچر ملتا ہے سوسائیٹی ملتا ہے اور ہاؤ ہیومن ایڈنٹیٹی شیپ ان انوارمنٹ ملتا ہے آپ کو انڈسٹریل کیپیٹیلزم بھی نظر آئے گا انڈیویزیلزم اور سوسائیٹی بھی نظر آئے گی یہ کرونالوجی لکھی ہوئی ہے آپ ویڈیو کو پاوز کر کے ایزیلی اس کو اپنی بک کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کونسے ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے کونسا ورک پروڈیوز کیا کس ٹائم پیریڈ کے اندر کیا کام کیا اس کے علاوہ ٹوئنٹی ایسے ورک ہیں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے سٹائل کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میجر ورک آپ بڑھ سکتے ہیں موسٹی لوگوں کے سلیبس کا بھی حصہ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ لیں نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس مل جائیں گے اللہ حافظ